اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیگڑ کی جہاں پر نریندر موڈی نے بٹن دوا کر راجہ مہند پرتاب سنگھ راج وشویدہلے کا شلانیاز کیا اس کے بعد کارکرم میں راجہ مہند پرتاب سنگھ وشویدہلے اور دیفنس کوریڈور کے علیگڑ نوٹ کے بارے میں دو چھوٹی ڈوکیومنٹری کا بھی پرتشن کیا گیا کارکرم کے دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ راجہ مہند پرتاب سنگھ جیسی مہند شخصیت کا اتحاس میں پرچے ہی نہیں کرائے گیا ان کے کاموں سے نئی پیڑی کو پرچت کروانے کا پریاس آج ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا سوبھاگ ہے کہ ایسے مہند وقتی کے نام سے بند رہے وشویدہلے کا شلانیاز کا موقع ملا وہیں سی ایم یوگی نے سب سے پہلے پی ایم موڈی کا ہاردک ابھی ننن کیا انہوں نے کہا کہ کرونا کال میں جہاں پوری دنیا پست تھی اس دوران یوپی میں تین لاکھ کروڑ سے زارہ کا نویش ہوا اور ڈیڑھ کروڑ سے زارہ نوجوانوں کو ان کے ہی ظلیم روجگار کے سادھن اپلبد کرائے گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کسانوں کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے دو ہزار سترہ سے لے کر اب تک ایک لاکھ پیتاریس ہزار کروڑ روپے گنہ کسانوں کو ان کا بھکتان کیا گیا ہے تو علیگر میں منگل میں آج پردان منطری نریندر موڈی نے علیگر کو دو سوغات دی راجہ مہند پرتاب سنگھ راجہ وشوی دھالے کا شلانیاز ہوا ساتھی ڈیفینس کوریڈور کو لے کر بھی یہاں پر سوغات علیگر کو ملی ہے یہ پانچ تصویر ہیں آج کی کارکرم کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منطری یوگی آریتنات نے پی ایم موڈی کا سوغات کیا ہاردیک عوینندن کیا اور یہ بھوے کارکرم آج علیگر میں ہوا گھر سے نکلنے میں سکول کالیج جانے میں ڈر لگتا تھا جب تک بیٹیاں گھر واپس نہ آئے ماتا پتا کی سانسے اٹکی رہتی تھی جو مہا ہول تھا اس میں کتنے ہی لوگوں کو اپنا پستینی گھر چھوڑنا پڑا پلائن کرنا پڑا آج یوپی میں کوئی اپرادی ایسا کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے یوپی کے لوگ بھول نہیں سکتے کہ پہلے یہاں کس طرح کے گھوٹالے ہوتے تھے کس طرح راج کاج کو پرشتہ چاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا آج یوگی جی کی سرکار پوری ایمانداری سے یوپی کے وکاس میں جٹی ہوئی ہے جب دوہزار سترہ سے پہلے گریبوں کی ہر یوجنا میں یہاں روڑے اٹکائے جاتے تھے ایک ایک یوجنا لاغو کرنے کے لیے درجنوں بھار کیندرے کی طرف سے چٹھی لکھی جاتی تھی لیکن یہاں اس گتی سے کام نہیں ہوتا تھا یہ میں دوہزار سترہ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوتا تھا ایک دور تھا جب یہاں شاشن پرشاشن گنڈوں اور مافیاؤں کی منمانی سے چلتا تھا لیکن آپ وصولی کرنے والے مافیا راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے ہیں آج اُتر پردیش ڈبل انجن سرکار کے ڈبل لاب کا بہت بڑا اُدار ہے یوگی جی اور ان کی پوری ٹیم ہم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے منتر پر چلتے ہوئے اُتر پردیش کو نئی بھومکہ کے لئے تیار کیا ہے اُتر پردیش کی چرچہ بڑے انفرس فیکچر پروجیکٹ اور بڑے فینسلوں کے لئے ہوتی ہے پسیمی اُتر پردیش تو اس کا ایک بہت بڑا لابارتی ہے دیڑ گنا ایم ایس پی ہو کسان کریڈٹ کار کا بستار ہو بیما یوجنا میں صدار ہو تین ہزار روپیے کی پینشن کی بیوطہ ہو ایسے انیک فیصلے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو سسکت کر رہے ہیں کورونا کے اس سمائے میں دیش بھر کے چھوٹے کسانوں کے خاتے میں سرکار نے ایک لاکھ کروڑ روپیے سے عدید سیدھے ٹرانسفر کیے ہیں اس میں پچیس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ صرف یوپی کے ان کسانوں کو ملے ہیں موسیقی